ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں کہ یہ تمام نشانات بٹھا دینے چاہیے اور کوئی ایسی چیز یہاں پر باقی نہیں رہنی چاہیے امارتوں کی شکل میں جس طرح سے آپ نے رختہ رختہ بھی ان تمام چیزوں کو ختم کیا تو کیا بجاہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم بنائے گیا یعنی وہاں سے تو آپ ساری چیزیں ختم کر رہے ہیں مکہ کے اندر باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو مثل مقامِ ابراہیم بات میں وہ تبدیل کرتے تھے پیچھا پیچھلے والا مقامِ ابراہیم یہاں پر لوگ ریگولر وزیٹ کے لیے بھی آتے ہیں جو آتے ہیں وہ یہاں پر کھڑیوں کو دعا بھی مان سکتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو آپ نے اس کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نہ چومنے دیتے ہیں تو وہی چیز یہاں پر بھی آ کر سکتے ہیں اس کو اپنے کس ضلیل سے پریزرز کیا ہوا اور سے دی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے جو پرانے دروازے جس وہ بھی اس میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کھڑیوں کا دعا مان سکتے ہیں ان کے وسیلے سے یا ان کی تبرک حاصل کر کے ان کے اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے جو اور دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی ہاں پر رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی وہ اس میوزیم کے اندر ہے کہ یہ کس ضلیل چاب نے یہاں پر بریزرز کر رکھے ہیں جب ہر آثار کو آپ نے مٹانے کا تعلیہ کیا ہو تو یہ کس ضلیل سے یہاں پر ہے اسی طرح سے جو زمزم کا کواں ہے اس کے اندر تو ایک اسٹرکٹر تھا جس سے وہ ٹھول وغیرہ کھیج سے پانی نکالا جاتا تھا وہ بھی اس میوزیم کے اندر تھا تو بہرحال یہ تمام چیز ہے پھر کس ضلیل سے ان لوگوں نے کوئی ضلائل کو دیکھ کر کوئی نظریہ نہیں بنایا بلکہ خود سے ایک انعرابی نظریہ ایجاز کیا ہے اور اس کے بعد دلائل کے سلسلے میں جال سازی کرنے شروع ہی ہے اچھا رسول کی بے سب سے بہت پہلے بلکہ پیدائش ہے رسول سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں انبیاء مطلب کے مزارات سے ان کے قبور کی پیغمبر تو آخرے کبھی ہیں نا اس سے پہلے پیغمبر سے کتنے انبیاء گزر چکے ہیں نہ صرف یہ کہ ہمیشہ سے ان کے قبروں پر سائیوان موجود ہیں ان کے قبروں پر امارتیں بنی ہوئی ہیں بلکہ ان کے قبروں پر گمبر کی بنی ہوئی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے شوشے دانیال کہ حضرت دانیا جو پیغمبر خدا ان کے قبر ہے کہ بہت بوجھلے ہیں ماہد سوڑا کم کریں جو حضرت دانیا کی قبر ہے وہ یہاں پر ہے کودستان جو ہے ایران کا وہاں پر گمبت اور پوری عمارت اُس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور باقاعدہ اُس کے اوپر چھل بھی ہے ٹائوان بھی ہے گمبت بھی بنا ہوا ہے گمبہ بھی بنا ہوا ہے اور ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں قبریں اسی طریقے سے عراق میں حضرت سالے اور حضرت عوت کے مضادرات ہیں وہاں پر عراق میں آپ دیکھیں یہ حضرت سالے اور عزapt عوت کی قبریں جو پیغمبر خوضہ اس کے اوپر چھل بھی ہے سائیوان بھی ہے یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ حضرت یونوس کے بھی مہاں پر مزار آج کی جو ہے مرضی اخلاعیت اس کے علاوہ اگر اسرائیل بھی ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی جو قبر ہے حضرت ابراہیم اس کے پر پوری ایک عمارت بنی ہوئی ہے اس کے پر پورا ایک قوت جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آرہی ہے اس کے تمام کی بھی اس کے علاوہ فرد اسرائیل بھی حضرت احساب کی قبر بھی جو مقبوضہ اردن کا علاقہ ہے اس کے علاوہ یہ حضرت احساب کی قبر اس کے علاوہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کے قبر اور حضرت یاقوب کے ساتھ کی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی قبر تو ان کے جو اجساد مسہارہ حضرت موسا نے مصر سے ان کے جسموں کو بیت المقدس منتقل کیا رہا ہے اور آج بھی ان کے قبریں مقبوضہ اردن کے علاقے کے در موجود ہیں ان سب پر امارتی ہیں ان سب پر گمبت اور مکہ میں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں سجرے اسماعیل کے اندر ہیں جو گول دیوار آپ کو نظر آ رہے ہیں اس گول دیوار میں حضرت اسماعیل کی قبر ہے حضرت حاجرہ کی قبر ہے اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں اس کے نیچے خانہ کعبہ کے سہن اگر انہیں سب حرام تھا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنی جائز نہ تھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے قبروں کا تواف بھی کیا جاتا ہے یعنی وہ خود ہجرے اسمائی تواف کے اندر شامل تھے اور جو حتیم کا علاقہ ہے جو قبر سے بلکل سمجھے اس کا سی علاقہ وہیں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت اتنا کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ بہت بات یہی پری مضاب رحمت ہے کہ لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں وہاں لوگ ثواب کو حاسم کرتے ہیں کچھل کے مر جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے یہ کس دلیل کے ساتھ جب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہجرے اسمائی کے پاس کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا کیوں حرام نہیں اور اگر مرسالیت اور اس کے اندر قبریں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں تو یہ خانے کعبہ کا پورا مسجد الحرام کا پورا سہن جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کچھ روایتوں میں سنتہ رو بہتوں میں تو کئی سو امدیہ جو قبور تک تذکر ہے اس کے اندر کہا جو مزید الحرام کا سہن ہے خانے کعبہ سے مجھ سے تو پھر یہاں پر تمام مسلمان کھڑے ہو کر کیوں نمازیں پڑھتے ہیں تو بہت حال تو پیغمبر اسلام کو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر سے پہلے تمام امبیاں موجود تھے ان کی قبروں پر ہمیشہ سے امبے اور گمبد یہ چلے آ رہے ہیں لیکن پیغمبر نے کبھی ان پر بنی ہوئی امارتوں کو مصمار نہیں کروایا کوئی حکم انہوں نے نہیں دیا نہ اس نے کسی اتھاپ کے ذریعے حکم دیا نہ وہاں پہ جو انہوں نے لاپوں کے اندر افراد رہتے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر امبیاں کے پوبور پر جتنی بھی امارتیں جو گمبد اور امبے بنے ہوئے ان سب کو جا کر مصمار کر دو یعنی کم سے کم کچھ حدیثیں تو ایسی ہوتیں جس میں پیغمبر اسلامی حکم دیتے ہیں کہ کم سے کم امبیاں کے بوبور پر تو یہ شرف اور بیدت نہیں ہونے چاہیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور کم سے کم یہی پیغمبر کہہ دیتے چلیں اگر آپ کہیں دوسرے لاپوں کے اندر پیغمبر نے حکم نہیں دیا تو انہوں پر انجر اسماعی کے پاس ممانیت ہونی چاہیے تھی کہ یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی شف نماز نہ پڑھے یہاں پر قبریں بنی ہوئیں عزت اسماعیل حاج لیکن قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز جائز نہیں کوئی حدیث آپ دکھا دیتے ہیں تو یا پیغمبر یہ کر سکتے تھے کہ ان کی اجسام جو ہیں کسی جگہ منتقل کروا دیتے ہیں جیسے کہ عزت موسیٰ نے جتنے سارے انبیاء کے اجسام جو ہیں مذر سے بیض المقدس اور مخموض اور اردن کے علاقے میں منتقل کروا ہے کہ بھئی یہاں پر نمازیں پڑھے جاتی ہیں ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز جائز نہیں تو لہٰذا ان کی جسموں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر رہے ہیں پرغمبر یہ کر سکتے تھے نہیں کیا اور اس بات فتنہ ہی تک نہیں رہی حضرت ایوب جو پرغمبر خودہ ان کی قبر جو ہے بسرہ میں یہ آپ کو بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے 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 جو ہے موسیٰ موسیٰ حضرت ایوب کی بسرہ میں جو ہے قبر ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی ان کی جو ہے اسرائیل میں قبر ہے ان شب کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ عمارتیں ہیں اور غمبت بنے ہوئے ہیں حضرت یوشہ باقاعدہ جو حضرت آدم کے بعد جو پیغمبر خودہ تھی اردن میں ان کی قبر ہے اور زمانے میں لگتا ہے کہ لوگوں کی جسم خورت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے تو ان کی قبریں بھی جو ہیں وہ کافی طویل اور لمبی ہیں اردن کے علاقے میں حضرت یوشہ کی قبر ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ پوری امارت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور کسی بھی صحابی نے کسی بھی آئیم آئے اتھار میں سے کسی نے اہلے بیت میں سے کسی نے خیممبر کے اصحاب باستخواں میں سے کی اس کے بعد حکومت اسلامی جو ہے وہ کہاں کہاں تک مسلمانوں کے حکومت رہی ہے لیکن بعد میں کسی نے کیا کریں انبیاء کے ان مغوروں کے اوپر جو امارتوں کو نہیں توڑوایا کسی جگہ نہیں ملتا یہ حضرت حارون کی جو قبر ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں خوبار ہو کوڑار جو ہے امارت جو بھنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم شام میں دیکھیں تو حضرت عابیؐ کی قبر ہے اگر بھی دیکھیں کسی قبیل ان کے قبر ہے حضرت عابیؐ حضرت ا آدم جو دنیا میں سمجھے انسان سے ان کی اولاد کی قبریں اس کے reachesiam حضرت موسیٰ کی قبر ہے حضرت موسیٰ یہ بھی سرائیڈ میں ہے اور حضرت شویب علیہ السلام کی قبر اردن کے اندر ہے اس کے اوپر بھی پوری امارت وغیرہ بنی ہوئی ہے شام میں حضرت زکریہ کی قبر ہے اس کے اوپر بھی پورے کمبت کبے اور امارتیں جو بنی ہوئی ہیں پھر شامی میں صحابہ میں سے حضرت بلال حبری کی قبر ہے وہ بھی قبر اس طرح سے بنی ہوئی ہے اوپر جو ہے بیڈنگ اور امارت جو ہے وہ بھی موجود ہے اس کے یعنی نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے اور دیگر آنے والے آثار نے نہ صرف یہ کہ ان قبروں کو منہدر نہیں کروایا بلکہ معاملہ برقس ہوا بلکہ ان کی تعمیر اور حفاظت کا کام جاری رہا ہے اور اس کی ان آثار سے دیکھیں دین کی حفاظت ہوتی ہے دیکھیں کہا جاتا ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ سنہ اسوی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدایت سے شروع ہوا آج دوہزار بارہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ حضرت مریم انجیل حوالین عیسیٰ بہت سارے محفقین کے نزدیک ان کا وجود آج دیگر غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں ان کا وجود ایک افتانوی تاریخ بن چکا کیونکہ نہ ان لوگوں نے جائے ولادت کو محفوظ اٹھا ہے حضرت عیسیٰ کہاں رہتے تھے ان کے دھر کا کچھ نہیں پتا حضرت مریم کہاں رہا کرتے تھے ان کے دھر کا کچھ نہیں پتا بیت المقدس کے علاوہ کون کی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھے کوئی آثار ان لوگوں نے محفوظ نہ رکھے اکثر محققین تو اب حضرت عیسیٰ کے سولی دیے جانے کے واقعے کو بھی ایک عذابی اور لٹریچر کا حصہ سمجھتے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں اگر یہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں لیکن تمام آثار ان لوگوں نے بھی مٹائے اور آج ان کے پیروکار بھی اسی پالیسی کے اوپر عمل پیرا دیکھئے اگر یہ نشانیاں موجود ہونا تو آنے والی نسلیں جو ہیں ان افراد سے واوبطہ رہتی ہیں یہ حقانیت کا ثبوت ہوتی ہیں کہ افراد موجود تھے ایڈزسٹ کرتے تھے تاکہ لوگ بات میں آنے والی نسلیں آئندہ آنے والی آدوار اور صدیوں میں ان کی ان میں شک کی حالت میں نہ گرفتار ہوں جیسے آج لوگ شک کی حالت میں گرفتار ہو گئے حضرت عیسیٰ تھے بھی یا نہیں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ان کے محفظین کی بات کر رہا حضرت مریم تھی بھی یا نہیں سولی دینے کا کوئی واقعہ عدبی ہے کوئی تاریخ کا حصہ بھی ہے یا نہیں تو بہل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے واقعہ کربلا کو تمام ہجالیس اور ماتم کے ذریعے تو زندہ رکھا ہوا جس کی کی وجہ یہ ہے ہر جگہ پر باطل نے روکنے کی کوشش کی ورنہ آپ کو سوچئے کہ ریگستان یا جنگل و بیابان میں جو واقعہ کربلا پیش آیا تھا کب کا ایک تاریخی افثانہ قرار دے لیا جاتا اگر ہم اس کو مجالیس اور ماتم کے ذریعے برقرار نہ رکھتے کب کا وہ کہہ کے ختم کر دیتے لیکن ہم نے اس طریقوں سے باقی رکھا رسول سے منطوب یہ چیزیں چودہ سو سال سے پیغمبر کی حفظانیت کا ثبوت ہیں دیکھیں حضرت عیسیٰ کتنی بڑی عیسائیت دنیا ہے لیکن انہوں نے کوئی چیز پریزر ہونے کی لیکن وہ کی باطل سندھے کے اوپر تھے وہ چیزیں مٹاتے چلے گئے بعد ایک افثانی چیز سمجھی جانے لگی لیکن چودہ سال گزر گئے ہیں پیغمبر کا ہمیں پتا ہے کہاں پیدا ہوئے پیغمبر کا ہمیں پتا ہے کہ کونسے غار میں مثل غار اعرہ میں کہاں عبادت کرتے تھے غار اعرہ کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا پیغمبر کہاں پر نماز پڑھتے تھے یہ تمام جگہیں موجود ہیں کہاں سپور سے ساکھ ہوئے ان کے ساندار اور گھر والوں کی خبور جو ہیں کہاں کہاں ہیں لیکن اب خاص وقت پر گزرنے کے ساتھ تھا تو ان چیزوں کو مٹائے جا رہا ہے تاکہ آنے والی ستیوں کے اندر ان کے آثار بلکل مہا ہو جائیں ہزاروں سار دن کی اس طرح میں گزرتے بھی اگر چلے جائیں اور چیزیں محفوظ رہے ہیں ان کی تو ان کے آثارتے بھی لوگوں کے ہفتانیت کا جو ہے پتہ چلتا ہے لیکن باتیں اپنی اسی لانگ ٹرم پلیننگ کا حصہ قرار دیتا ہے ہمیشہ سے کہ ان آثار کو مٹا دیا جائے یہود و نصارہ نے کی دیکھئے خاص سازش کے تحت ان آثار کو محفوظ نہیں کیا اور آج بھی ان کے وہی ذرخریت اسی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے وہ مسلسل آثار کو ختم کرتے چلے جائے ورہاں دیکھئے جو اولیاء ہیں اور صالحین کی قبول دنیا میں ہر جگہ ایران میں بھی ہیں ایراق میں ہیں شام میں ہیں مصر میں ہیں وراکش میں ہیں سیونس میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہر ہر جگہ پر قبول کے اوپر عمارتیں بھی بنی ہوئیں گمبت بھی بنے ہوئیں قبضے بھی بنے ہوئیں اچھا اگر آپ مان بینے کے سب چیزیں حرام تھی تو پھر آپ بتائیں کہ قبر رسول کے اوپر یہ ایک گمبت حضر آئیے اس کو اپنے باقی رکھا ہوا اگر آپ کہیں کہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے کہ ہم اس پوپے پوپے کا ڈھائیں گے تو لوگ ہمارے سلام بہت زیادہ ہو جائیں گے تو ہم پھر یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے تقیئے کا نظریہ کبچہ سیار کر لیا آپ کے مدد میں تقیئے کرنا حرام ہے لوگوں کو قوم کی وجہ سے بہت سے چیزیں اس طرح کی برداشت کرنا اور اگر یہ تقیئے آپ کے ہاں جائز تھا تو یہ تقیئے آپ نے وقی کی قبریں گرانے میں کیوں نہیں استعمال کیا تو دیکھیں اگر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کہ جو اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی قبروں کے پر اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے یہ کھلا ہونا چاہیے تو رسول اللہ کو ان کے حجرے میں کیوں دفن کیا یا کہ رسول اللہ جس کمرے میں اپنے حجرے میں دفن ہو تو اس کی چھدری تھی ان کی چھدری تھی اگمبر اسلام جس کے اندر وضفون ہے اس کی چھدری تھی اس کی دیواریں بھی تھی اس کو پر عمارت بھی بنی ہوئی تھی پیغمبر اسی عمارت کے نیچے دفن اور تو اسی حجرے میں وفات کے بعد پیغمبر اسلام کی بھنکل قبر کے ساتھ حضرت عائشہ نے پچاس سال گزارے پچاس سال اگر اس قبر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کسی کے قبر کے ساتھ ممنوع ہے تو حضرت عائشہ کی نمازوں کا کیا حقوق آپ بتائیں حضرت عائشہ جس قجرے کے اندر موجود تھی وہی پر پیغمبر اسلام کی قبر اور قجرے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھی قبر کے ان کو قریبی بیٹھ کر نمازیں پڑھتی ہوں تو پھر وہ نمازیں کس طریقہ سے پڑھتی اگر نمازیں قبر کے پاس کھڑو کر پڑھنا جائے قبر کو فبلہ تو کوئی بھی نہیں بناتا ہے ہاں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اس میں تو کوئی حرام کی بات نہیں تو دیکھئے دفن کے بعد بھی کتی نے بھی پیغمبر اسلام کی قبر پر موجود نہ تو چھت کو توڑوایا نہ عمارت کو توڑوایا اور پیغمبر اسلام کے جو روزہ ہے گمبر خضرہ جس میں این نیچے قبر رسول تو اس کو پر ایک ونٹی لیٹر دی ایک روشن دان اچھا یہ گمبر خضرہ تو بات میں بنائے گیا لیکن پیغمبر اسلام کی اپنی جو قبر مبارک یہاں پر تیس کی جو چھت ہے ایک دفعہ بہت مشہور واقعہ بلکل متفق علیہ واقعہ تمام علماء علیہ السنت میں اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واقعہ تھا جب جسمت مدینہ میں کھلٹ سالی کا دور آئے تھا بارشیں بلکل نہیں ہو رہی تو حضرت عائشہ روجہ رسول نے ایک ترکیم لوگوں کو بتائی تھی کہ آپ یہ کریں کہ اوپر ایک سراغ کروائیں چھلیں اور یا جو اوپر کا کوئی وینٹی لیٹر ہوگا اس کو وہاں سے ہٹائیں تاکہ برحرار سورج کی گرنے قبر رسول کے اوپر پڑیں لوگوں نے جب ایسا کیا اور سورج کی گرنے پر قبر رسول پر پڑیں تو اسی وقت گھٹا ٹوپ بادل آئے اور اسی وقت موصلہ دھار بارش جو ہے وہ شروع ہوگئے مدینہ اور پورا مدینہ جلسہ ملتی اگر قبر رسول کے اوپر کوئی عمارت جائز نہیں تھی تو پھر اس کو بھی آپ ہٹاتے یا صحابہ میں سے ہٹاتے کہ بھئی سورج کی برحرار نیچے قبر ہونی چاہیے اور آسمان تعلی ہونی چاہیے اس پر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہیں توڑوائی بلکہ اسی چھت کے نیچے حضرت ابو فقر حضرت عمر کی وثیت تھی کہ ہمیں زبن کیا جائے رسول اللہ کے ساتھ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں پیغمبر اسلام کے روزے کی تعمیرات بھی سرگرمیاں بھی جاری رہیں بنو امیو اور بنو عباد کے ادوار بھی بات میں آئے اور انہوں نے قبروں کے اوپر قوت وغیرہ بھی تعمیر کروائے اور اس زمانے سے لے کر آج تک ان تمام روزے رسولت پر بھی اور تمام جو مدید نبب بھی ہے اور روزے رسولت میں تذہین و آرائش کا کام لیا جاتا ہے اس کے لیے ماہرین کی صدمات بھی حاصل کی جاتی اور باقاعدہ کتاب الاثھار میں امام ابو حنیفہ کے حوالے تھے کہ ان کو استاذ حماد نے بتایا تھا کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ پیغمبر اسلام اور حسن ابو بکر اور عمر کی امور کو دیکھا ہے یعنی برائرات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ ان قبر پر واضح اوبھار تھا چھوٹا فر گمبر کہہ سکتی اور باقاعدہ کتابوں کے اندر باقاعدہ وہ تمام امام ابو حنیفہ سے اور ان کو استاذ حماد سے اور پوری وہ چیزیں نکل کی گئی ہیں کہ کس طرح کی تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر رسول کو دیکھا تھا ہمارد اپنے آنکھیں ہمارد اپنے آنکھوں سے دیکھا کے ساتھ ٹھوٹا تھے ہمارد اپنے آنکھیں مجھا ہمارہ ہمارد اپنے آنکھیں جو حضرت دانیان کی قبر ہے وہ یہاں پر ہے فوزستان جو ہے ایران کا وہاں پر جو ہے گمباد اور پوری امارت اس کے اوپر بنی ہوئی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر چھت بھی ہے ٹائیوان بھی ہے گمباد بھی بنا ہوا ہے کببہ بھی بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے قبر اسی طریقہ سے ایران میں حضرت سوالے اور حضرت ہوت کے مزارات ہیں ہاتھ لگانے دیتی ہیں نہ چومنے دیتی ہیں تو وہی کیسر یہاں پر بھی آ کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے کس دلیل سے پریزرب کیا ہوا ہے اور سے جو ہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے جو پرانے دروازے تھے وہ بھی میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں یہاں پر بھی کھڑے ہوگا دعایں مان سکتے ہیں ان کے وطیلے سے یا ان کے تبرک حاصل کر کے اندرز اسی طریقے سے جو خانہ کعبہ کے جو اور دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی ہاں پر اٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کی جبی وہ اس میوزیم کے اندر ہیں کہ یہ کس دلیل سے آپ نے یہاں پر بریزرب کر رکھے ہیں جب ہر چیز آر آرار آثار کو آپ نے میٹانے کا تحزیر کی ہو تو یہ کس دلیل سے یہاں پر ہیں اسی طرح سے جو ازمزم کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں کہ یہ تمام نشانات بٹا دینے چاہیے ہیں اور کوئی ایسی چیز یہاں پر باقی نہیں رہنی چاہیے امارتوں کی شکل میں جس طرح سے آپ نے رختہ رختہ بھی ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے تو پھر کیا بجاہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم بنایا گیا ہے یعنی وہاں سے تو آپ تاری چیزیں ختم کر رہے ہیں مکہ کے اندر باقاعدہ ایک اسلامی میوزیم اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو مثل مقام ابراہیم بعد میں وہ تبدیل کردے تھے پیچھا پیچھلے والا مقام ابراہیم یہاں پر لوگ ریگولر وزیٹ کے لیے بھی آتے ہیں جو آتے ہیں وہ یہاں پر کھڑیوں کو دعا بھی مانگ سکتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو آپ نے ایک کو ہوں وہاں پر عراق میں ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں یہ حضرت سالیہ و حسدود کی قبریں جو پیومبر خودات اس کے اوپر صدق بھی ہے سائیوان بھی ہے یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ حضرت ایونوز کی بھی مہاں پر مزار آج کی جو ہے مرزیا خلایت ہے اس کے علاوہ اگر اسرائیل میں ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی جو قبر ہے حضرت ابراہیم اس کے پر پوری ایک عمارت بنی ہوئی ہے اس کے پر پورا ایک گمبت جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آرہی ہے اس کے تمام کی بھی اس کے علاوہ پھر اسرائیل میں حضرت ایساق کی قبر بھی جو مقبوضہ اوزن کا علاوہ ہے اس کے علاوہ یہ حضرت ایساق کی قبر اس کے علاوہ یہ جو قبر ہے یہ حضرت یاپو بھلا ہے اس کے اندر پھر ایک اسکٹر تھا جسے وہ دول وغارہ کھیج سے پانی نکالا جاتا تھا وہ بھی اس میوزیم کے اندر تو بہرحال یہ تمام کیسے پھر کس دلیل سے حضرت ان لوگوں نے کوئی دلائل کو دیکھ کر کوئی نظریہ نہیں بنایا بلکہ خود سے ایک انعرابی نظریہ ایجاز کیا ہے اور اس کے بعد دلائل کے سلسلے میں جال سازی کرنے شروع ہی رسول کی بے سب سے بہت پہلے بلکہ پیدائش ہے رسول سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں میں انبیاء مطلب کے مزارات سے ان کے قبروں کی پیغمبر تو آخرے نبی ہیں اس سے پہلے پیغمبر سے کتنے انبیاء گزر چکے ہیں نہ صرف یہ کہ ہمیشہ سے ان کے قبروں پر سائیوان موجود ہیں ان کے قبروں پر امارتیں بنی ہوئی ہیں بلکہ ان کے قبروں پر گمبر کی بنی ہوئی ہیں